اور شروعات کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ لگاتار خورہی راجستان میں بارش کے بعد پربھاوت علاقوں کا مکہ منطری نے دورہ کیا ہے وائی سی ایم بھجلالچرما نے کئی جنوں کا دورہ کیا جس میں دوسا کرولی اور بھرتپور کا سی ایم نے ہوائی سر ویکشن کیا ہے بقاعدہ اب ہوائی سر ویکشن کے ذریعے کتنے پربھاوت علاقے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ ان علاقوں میں جو پربھاوت شیطر ہیں وہاں پر رہت کا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے تو اس سے پہلے بھی سووار کے دن بھی بیتی روز بھی مکہ منطری نے ہوائی سر ویکشن کیا تھا پربھاوت علاقوں کا دورہ کیا تھا اور آج ایک بار پھر سے ان سبھی علاقوں میں جا کر کے مکہ منطری نے اس تھیتی کو دیکھا ہے باریکی سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کون کون سے پردیش کے وہ پربھاوت علاقے ہیں جہاں پر بارش کی وجہ سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اور حالانکہ ادھکاریوں کو لے کر کے بھی نردیش دیا گیا ہے کہ ان پربھاوت علاقوں میں جو ہر سمبب ساہتہ ہے وہ یہاں پر مہیا کرائی جا سکے تاکہ جو فسے ہوئے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جائے ان کا ریسکیو کیا جائے اور ساتھی ساتھ جو خانے پینے کی پریشانیاں ہیں جو تمام اور دوسری پریشانیاں ہیں ان کو بھی سمجھا جا سکے ان کا بھی نیدان کیا جا سکے تو ہوائی سروکشن اس طوران مکہ منطری بھجنلال شرما نے کیا ہے بارش پربھاوت علاقوں کا سی ایم نے دورہ کیا ہے اور بیتے روز سے ہی لگاتار مکہ منطری اس معاملے کو لے کر کے لگاتار ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور بارش سے راجستان میں جہاں پر اثر ہوا ہے مکہ منطری بھجنلال شرما نے ان علاقوں کا دورہ کیا ہے اور ساتھی ہوای سروکشن کی تصویریں بھی سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کون کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پر بارش اور بار کا اثر علاقوں پر پڑا ہے تاکہ وہاں پر ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے اور جہاں پر لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو سرکشت جگہوں پر پہنچائے جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہت کا کام جو ہے وہ کیا جا سکے جو ویوستائیں ہیں واپس سے پٹری پر لائے جا سکے اس کے لئے بھی کوشش ہے تو بقاعدہ اس کے لئے ہوای سروکشن مکہ منطری کے دوارہ کیا گیا ہے ہمارے سیوگی سوشانت پاریخ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سوشانت سب سے پہلے کیونکہ بارش کی وجہ سے بات جیسے آلہ تراجستان کے کئی علاقوں میں بن چکے ہیں اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو کی پربھاویت دکھائیتی ہیں مکہ منطری بقاعدہ ایکشن موٹ میں نظر آ رہے ہیں کئی جلوں کا دورہ کیا ہوای سروکشن بھی کیا ہے اس سے جڑیو اور کیا جانتا رہی ہیں دیکھیں شبیندو ہوای سروکشن کے علاوہ سی ایم نے وہاں پر لوکل پرشاشن کے ساتھ بیٹھک بھی کی ہے پیڈ بیک لیا ہے اور جو ساتھ ہی وگ ڈوب گئے تھے بیانہ میں وہاں پر ان کے پریجنوں سے جا کر بھی سی ایم نے ملاقات کی ہے پریوار کے ساتھ ان کا دکھ ساجہ کیا ہے اس دوران جو جو اینیم اتنا ہی رہی ہیں ان کو لے کر ادھیکاریوں کو پٹکار بھی لگائی ہے دیشت بھی کیا ہے کہتے چیزوں کو ٹھیک کیا جائے کیونکہ پربی رازستان کے کم سے کم دو تین درجن گاؤں ایسے ہیں جو جل مگن ہو چکے ہیں اور کسانوں کا نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی ہے رہت کر یہ تیجی سے کیسے کیا جائے اس بات کو لے کر بھی سی ایم نے ویڈ بیک لیا لوگوں سے بات کے دوران کئی ساری ایسے سمسکیاں سامنے آئی ہیں جو سی ایم کو بتایا اور سی ایم نے ان پر ایکشن لینے کے لیے کہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کل وہ جیپور میں بھی جب دورہ کرنے کے بعد آس وقت انہوں نے بیٹھک لی تھی تو دو ٹوک شفتوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جس کرمی کی لاپروائی ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے بھلے ہی وہ اتکرپن کے معاملے میں ہو یا پھر سڑک جس طریقے سے چھتگرس ہوئی ہے والی کیوں اتنی خراب ہوئی کہتے ہیں سڑکوں کی کنارے پانی بھر جاتا ہے اس طرح کی کئی ایشیوز آج بھی سامنے آئے ہیں اور اسی ایم نے سنبھاگی آئیوک رینج آئی جی سے بات کی اور کیسے جلد سے جلد پانی نکالنے کی پرابند کیے جائیں لیکن حالات چونکہ بات جیسے ہیں سی ایم نے دورہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود چیزوں کو ٹھیک ہونے میں سمجھ لگے گا لیکن جائپور آنے کے بعد چونکہ وہ جائپور پہنچ گئے ہیں ابھی کاریکرم میں جانے کا ان کا کاریکرم ہے تو ہو سکتا ہے دیش شام کا کیا اکھر کل صبح سی ایم پوروی راجستان کو لے کر جو کی ایک طریقے سے ان کا اپنا چھتر بھی ہے اس کو لے کر الگ سے ایک بیٹھک کریں اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا ایک ایکشن پلان بنایا جائے جو آنے والے دنوں کے لیے ہو مونسون کے بعد بھی کس طریقے سے اس پر کام چلے تاکہ آنے والے سمجھ میں اس پریشانیاں نہیں ہو کیونکہ ہر بار کی یہ جو ہے اختیتیاں ہیں شکریہ جی بلکل اور اسی کو دیکھتے ہوئے بقاعدہ ہوای سروکشن بھی کیا بیٹھک بھی کی ہے اور سانی پرشاسن کو اس سے نپٹنے کے لیے نردش بھی دیئے گئے ہیں بہت شکریہ سشانت فارق اس پر جانکاری دینے کے لیے